ایسے بدنصیب جو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کو کافر کہا اور کئی سو مرتبہ کہا کئی سٹیجوں پر کہا لیکن رات کو صدر بنا دیا پنجاب کا تو صبح کے وقت ہاتھ چومنے شروع کر دیئے یہ مذہب ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کافر کہا کتابوں میں کافر لکھا اور یہ کہا جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے اس کے مرید بھی کافر ہیں تو میں تو ان کی وجوہات کو تو میں جانتا نہیں کہ ان وجوہات کے پیش نظر کہا ہے لیکن اگر وہ کافر ہوتے تو ساری مسلم سوسائٹی کو بتا ہوتا ساری مسلم سوسائٹی کی نگاہ اور جامع اذر کے فارغ تھے اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے وجسٹریس تھے اگر کوئی ان سے دوستی نہیں رکھتا تو برا کہنے کا تو کسی کو حق نہیں انہوں نے ان کو بھی کافر کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے اپنے مقدور پر دنیا میں خدمت کی آپ کو بتا ہے میرے بھی ساتھ بھی ان کا تصادم ہوا تھا شاہ صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا لیکن اس میں جو ہمارا موقع تھا ان کو تسریم کرنا پڑا آج ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے ان کو بھی کافر کہا ہے ان کو بھی رافضی غالی شیعہ کہا ہے ایک ان کا ساتھی ہے جس نے سرگوتے میں اس کا نام غالبا فضل رسول ہے مفتی فضل رسول اس نے ان کو کافر کہا آج کل وہ جیل خانے میں تشریف فرما ہے جن آدمیوں کا موقع یہ ہے ہر اچھے آدمی کو برا کہنا ہر شخصیت کو مو چڑھانا خدا کے بندوں کا کام تو نہیں بات کرتے ہو تو اس کی بات کرو جس کی کوئی شخصیت ہو